ہیلو گائز دھیان دینے یوگ بہت ہی جروری باتیں سمیں نکال کر جرور سنیں سوست رہنا کون کون نہیں چاہتا لیکن سوست رہنے کے لیے سیحت کے پرتی کافی سترک اور جاگرک رہنے کی آشکتہ ہوتی ہے کچھ معاملے میں ہمیں انشاست رہنے کی آشکتہ بھی ہوتی ہے اس کے لیے جروری ہے کہ بہتر سوست کے لیے کچھ نیم بنائے جائیں جو آپ کی مدد کر سکے ہم بتا رہے ہیں سہت کے لیے کچھ ایسی ہی باتیں نمبر ایک ایک کٹوری فل یا سلاعت کھانے کے ساتھ پرتی دن ایک کٹوری فل یا سلاعت کھانے کی آدھت ضرور ڈالے ان میں موجود پوسک دت تو آپ کے سوست کو بہتر بنائے رکھنے میں بہت سہایک ہوں گے اور بیماریوں سے لڑنے میں آپ کی مدد کریں گے اس سے آپ کا ایمیون پاور بھی مجبوط ہوگا کوشش کریں کہ فلوں کو سامان یا تاپمان پر ہی رکھیں نمبر دو ناستہ ضرور کریں صبح ادھک سمجھ تک خالی پیٹ رہنا سواست کے لیے نقصان دائک ہوتا ہے اور مٹاپے کے لیے لاوہ پیٹ کے انے روگوں کے لیے بھی جمعیدار ہوتا ہے جبکہ صبح کا ناستہ انیوارے طور پر کرنے سے آپ سواست اور ارجوان محسوس کرتے ہیں ایسے میں کسی کارڑ سے دوپہر کا کھانا نہ کھا پانے پر بھی شرین میں آوشک ارجا پنی رہتی ہے نمبر تین ناستے سے پہلے برس ہمیشہ صبح ناستے سے پہلے برس جرور کریں بغیر برس کے کچھ بھی کھانے سے پرہیش کریں ڈاکٹر کے انسار ناستے میں پہلے برس کرنے سے داتوں پر فلورائٹ کی کوٹنگ جم جاتی ہے جو داتوں کو سرکشت رکھتی ہے کھانے کے بعد برس کرنے پر کھانے میں موجود تت داتوں پر جمع پلک کے ساتھ رسائنک گریہ پر عمل کا نرمار کرتا ہے جو داتوں کی باہری پرد کو کمجور بنا دیتا ہے نمبر چا جوس پینے کی عادت پرتی دن جوس پینے کی عادت ڈالے پرتی دن کھانے کے ساتھ اور ان جوس پینے سے سریر پوسر تکٹیوں کا بہتر طریقے سے کرنگ کر پاتا ہے اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی پسندیدہ جوس بھی پی سکتے ہیں اور بگر شکر کے جوس پینے زیادہ فائدے مند ثابت ہوتا ہے نمبر پانچ ایک دن اپواس پتی دن آپ اچھی ڈائیٹ لے لیکن کوشش کریں کہ سبتہ یا مہینے میں کم سے منگ ایک دن اپواس ضرور کریں ایک سوت کے نسار ایک دن کھانا نہیں کھانے سے میٹاپولیزم ریٹ بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے بیماریاں خاص طور پر دل کی بیماری کا خطرہ 40% کم ہو جاتا ہے نمبر چھے گہری ساس لیں جب بھی آپ آسہج ہوں گہری ساس لیتے رہیں اس سے دماغ میں آکسیجن ادھیک ماترہ میں پہنچتی ہے اور آپ تاجگی کے ساتھ ساتھ تناؤ مکت محسوس کرتے ہیں جبکہ چھوٹی چھوٹی ساس لینے سے ہارٹ ریٹ اور تناؤ بڑھتا ہے نمبر سات ایک فل جرور کھائیں پرتی دن ایک فل کھانے کے نیام بنا لیں اس سے آپ سوست رہنے کے ساتھ ہی اوجوان محسوس کریں گے ایک سوت کے نسار روز ایک فل کھانے سے کینسر کا خطرہ بیس فیجدی تک کم ہو جاتا ہے نمبر آٹ اتریک نمک سے بچے کھانے میں آدھیک نمک کھانے سے پرہیش کریں کھانا پکاتے وقت نمک کی جو ماترہ اس میں ڈالی جائے اس سے علاوہ اوپر سے نمک نہ ڈالیں اس کے علاوہ کچھ ہرپس کا پریوک کر سکتے ہیں نمبر نو وائٹ کی جگہ براون سفید بریڈ اور چامل کی جگہ براون رائز یا براون بریڈ کا استعمال کریں اور مہدے کے بجائے آٹے سے بنی چیزوں کا پریوک کریں پائدے مند ہوتا ہے اس بات کا دھیان رکھیں نمبر دس سر درد کی دوہ اگر سر درد ہونے پر آپ دوہ لے رہے ہیں تو اس سے کافی کے ساتھ لے ایک ادھیان کے نسات پین کلر دوہ کو پانی کی جگہ کافی سے لینے کے ساتھ پر درد جلدی دور ہوتا ہے کیونکہ کیفٹین درد کو جلدی اور ادھک سمجھ کے لیے دور کرتا ہے کیفٹین دوہ کو تیجی سے بھرپور سرور سے پھیلاتا ہے نمبر گیارہ ویام کرنا دن میں یا سبتہ میں ایک یا دو بار ویام کرنے کا نیم جرور بنائے ویام ساتھ رہنے کچابی ہے سوچت رہنے کچابی اس سے آپ چجھ درست رہیں گے اور رکت کا سنچار سچاروں روپ سے ہو کر آپ کو بھرپور ارجہ ملے گی نمبر بارہ پانی پیتے رہیں سمجھ سمجھ پر پانی پیتے رہنے کی عادت ڈالے چاہے دو ریمائنڈر لگا لے جو آپ کو پانی پینے کی یاد دلاتا رہے پانی پیتے رہنے سے آپ کی آدھی سمجھ سے آئیں دور ہو جاتی ہیں اس سے شریر کا تاب ماننی انتر دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولیں ایسے ہی ٹپس اور ٹرکس دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ پھولیں ہینکس وار ووچنگ